اسلام علیکم ماری ٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب تو آج ہے باسی عید اور آپ سب کو باسی بہت 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 مبارک بیسے تو ایسا ہوتا ہے کہ باسی عید کو سبی کے دعوتیں ہوتی ہیں لیکن آج ہمارے یہاں پر کوئی دعوت نہیں تھی اس لئے ہم گھومنے نکل گئے آج ہم لوگ جا رہے ہیں ایک بات پھر سے پکنک پہ تو پہلے جب گئی تھی نا جیہاں بھی نہیں گئی تھی اور گلپسہ بھی نہیں گئی تو آج ہم نے سچا کہ اید کی اکسرے دن کہیں تو جانا چاہیے تو بس ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اور آج ہم تھوڑا سا لیٹ لکھتے ہیں کوئی بات نہیں ہوں تو رات میں بھی روسنی رہتی ہے چیل پر رہتی ہے تو بس نا جیہاں بھی ہے پیچھے اکسرا گلپسہ اوہ ادھر ویٹا ہے آریاں انا آیا کی پوٹل چین پہ رہے دا اس پہ دوسری پوٹل ہوگی نا یہ کھر اور یہاں پہ بیٹھئی ہے انا آیا میرے لگ گئی تھی چین لگ اور میرے پوڑا میں سری لگ گئی اور میرے پیرو میں لگ گئی تھی خوات انا آیا کہ کل لگ گئی تھی ارہ چل پل اینایہ کی تل گیٹ سے لگ دیتی تو اپنے ہم آتے ہوئے نا اس کے انیکسن لگوا کیا ہے اس لیے ہمیں لیٹ ہو گیا پہلے انیکسن لگوایا اور کل نا اینایہ کا کرافت آلیا کا کرافت آئے تو اس کے لیے سامر لیا چونکہ رات میں لوڈیں گے تو سامر ملتا نہیں تو اس لیے سامر لیا ہوا اور بھائی آپ سیرین کی برہائیں گے تو اسے ایسے کام کرتے ہوگا لیکن میں ہمیں ہمیں چلتے ہیں اور آج ہم کیا بنانے والے ہیں آج ہم دال بات پرانے والے ہیں لکھی چوٹا کیا کہتے ہیں لٹی چوٹا لٹی چوٹا لٹی چوٹا لٹی چوٹا لٹی چوٹا بیہاری ڈس لٹی چوٹا اور بیہاری ڈس ہی جئے لٹی چوٹا لٹی چوٹا کیا اٹھائیں لٹی چوٹا تو آج ہم بنانے والے ہیں مٹن پلاو مٹن تو جو ہے نا میں بوئل کر کے لے کر آئی ہوں تو جلدی سے بن جائے گا منا نمی ہے میرا نمی ہے میرا نمی ہے میرا نمی ہے چلو چلتے آپ لوگوں سے پھر میتے ہیں منا نمی ہے موسیقی موسیقی تو بس ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں اور یہاں پہ آ کر دیکھا تو اتنے سارے لوگ تھے یہاں پر کیونکہ آج جیسے میں نے بتایا باسی دہیت کا دوسرا دین ہے تو جن لوگوں کے دعوت ہی نہیں ہوتی ہیں وہ لوگ گھومنے نکل جاتے ہیں تو یہاں پر نا بلکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ چھوٹا موٹا میلا لگا ہوا ہو کیونکہ کافی بھیڑ تھی اور دکانے وغیرہ بھی لگی ہوئی تھی تو کافی اچھی یہاں پر رونک لگی ہوئی تھی تو بس ہم نے کہا چلو اچھا رہا ہم نے صحیح جگہ چنی ہے آنے کے لیے تو بس ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں اور اپنے ٹھکانے پر ہم لوگ پہنچ گئے ہیں تو بس یہاں پر ابھی ہم پھٹا پٹ سے اپنے جو کام ہیں وہ کر لیتے کیونکہ ہم تھوڑا سا لیٹ آئے ہیں سام کے ٹائم پر آئے ہیں لیکن اچھا بھی لگ رہا ہے کیونکہ لیٹ آئے تو تھنڈک ہو گئی ہے تو بس یہاں پر سب سے پہلے ہم جو این اپنی بیٹنے کی بیوستہ کر رہے ہیں مطلب بچھا رہے ہیں بیٹنے کے لیے اور جی سان جو این آتے ہی لکڑی وغیرہ کی بیوستہ کرنے چلا گیا تھا پہلے تو یہ تاکہ پاپا آئی تھی تو پاپا نے جو این لکڑی وغیرہ ہائی ہیلو فرینز اسلام علیکم بیلکم بیٹ آج سپر آجی چینل تو بس یہاں پر جو ہے نا جی سانے لکڑیاں توڑ دی ہیں تو بس یہاں پہ میں چولہ جلا دیتی ہوں اور موسم تو جو ہے نا مصالہ سے بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور سامنے کا ویو کتنا اچھا لگ رہا ہے باد لوگ کا تو بس کافی اچھا لگا ہم لوگوں کو بچے بھی خوش ہو گئے کہ چلو کہیں نہیں گھومنے جا پھائے بیسے تو ہمارا پلان مرنا تھا سبنگ پول جانے کا لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ آج بھیوڑ بہت زیادہ ہوگی کیونکہ دیکھو یہ دن گھومنے کا رہتا ہے تو سبھی لوگ کہیں نہ کہیں جاتے ہیں تو اس لئے سبنگ پول کا ہم نے پلان جو ہے نا کینسل کر دیا کیونکہ بھیوڑ کے وجہ سے بچے ساتھ میں ہے تو اس لئے نہیں گئے تو ہم یہاں پر آگئے ہم پہنچ گئے ہیں پہاڑ والی درگا کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں پر اسٹارڈ ہو گیا ہم نے یہاں پر چادر بچھا دیا اور یہاں پر چولے جلانے تیاری ہو رہی ہے اور جساں لکنیاں لیایا ہے چولے میں لکنیاں تو لگا دیا اور بس بہت بھی سامن نکال رہی ہیں جو کیا بنانے والے ہیں چاوال لیکیا ہے تو جوروڑ بریانی بنائیں گے افکورس چاوال دکھ رہے ہیں می کو تو بریانی بنائیں گے اور یہاں پر ناجیا اور اکسرا بیٹھ گئے ہیں اور ہم بھی چلتے ہیں وہیں پر بیٹھتے ہیں اور تیاری کرواتے ہیں میرے کر میں ویڈو نہیں ابھی سامنکا ٹائم ہو گیا ہے بس اب بھی ہم پہنچے ہیں یہاں پہ پہنچے ہیں اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آکر یہاں پہ سب لوگ آئے ہیں یہاں پہ رہست ہیں یہاں پہنچے ہیں ہiaoچوں مجھے کریں مجھے کریں ہمیں بیٹھیں تھوڑا یہ پورا ہے اگر یہاں جہاں جہاں مجھے 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 یا ربیا تو بس یہاں پر چولا جل گیا ہے وچولا بہت ترنت ہو جاتا ! اتنے سکھی ہوتی ہیں بیڈا بہت فزان بنائے یہاں موسم تو ہے ہی پھر ساتھ دے رہا ہے اور بس جو اے نا یہاں پر اب ہم بغار دیتے ہیں مٹن پلاو تو مٹن تو جو اے نا میں گھر سے ہی بوائل کر کر لے کر آئی تھی بس یہاں پر جو اے نا پیاج اور ہری مرچ بغیرہ کٹ کرنی ہے تو وہ گلپسہ اور ناجیا کر رہی ہے اور جیسان یہاں پر پانی بھر کر لے کر آ گیا ہے تو سب ہی لوگ جو اے نا ملدل کر یہاں پر کام کر رہے ہیں اور ہسی مجاک بھی چل رہی ہیں ہماری باتیں باتیں بھی چل رہی ہیں اور ایس ہی ہوتا ہے جو ہم کہیں جاتے ہیں نا تو سارے لوگ ملدل کے کام کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور ہسی مجاک بھی کرتے ہیں اور ایک دوسری کی ٹانگ بھی کھشتے ہیں تو یہاں پر جو اے نا جیسان سے میں نے بول دیا تھا کہ خالہ کے لڑکوں کو بھی کول کرتے وہ بھی آ جائیں گے تو میری یہاں پر دو خالہ رہتی ہیں دھولپور میں ہی تو وہ بھی آس پاس ہی رہتے ہیں مطلب پار سے تو کھر دور رہتے ہیں پار تو دور ہے ایک سائٹ پار ہے دوسری سائٹ بستی ہے تو وہاں سے جو اے نا بلکل چلڑ رکھی ہوئی ہے تو بس یہاں پہ ہم اپنی کولڈرنگ انجوئے کر رہے ہیں اور بس کھانا بناتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں اور کون کون کہاں پر گیا گھومنے جرور بتانا کومنٹ کر کے کہ آپ لوگوں کی عید کا دوسرا دن یعنی کی واسی عید کیسی گزری کس کے ہاں دعوت پہ گئے یا کسی کے ہاں گھومنے گئے کیا ہوا ہم لوگ تو جو انا گھومنے آئے ہیں تو بڑا ہی مزہ آیا مطلب آج کا مارا دن جیسے اس بار کی میری عید بھی بہ بہت اچھی گزری ایسے ہی میرے عید کا دوسرا دن بھی اچھا گزرا تو اللہ کا لاک لاک سکر ہے کہ ہمارے جو دن ہے بہت اچھے سے نکلے ہیں ہم لوگ بیٹے ہوئے ہیں اور مووائل کا فلیس جلا کر ہم بیڑیو منا رہا ہے کیونکہ روشنی تو ہے ویسے لیکن کم ہے تو یہ فلیس جلا کر بیٹے گئے ہیں رات ہوئی ہے ساڑھے ساتھ بچ گئے ہیں کیونکہ آج ہم لیٹ آئے تھے لیکن کوئی بات نہیں اچھا لگ رہا ہے لیٹ آیا تو اچھی بات ہے کیونکہ آج نا یہاں پر کافی بیڑ تھی جہاں ہم آئے تھے نا بہت سارے لوگ تھے تو یہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ اچھا چلو لیٹ آیا اگر دوپیر میں آتی نا تو زیادہ بیڑ دکھائی دیتی تو وہ تھوڑا سا لگتا ہے یہ کھانا وانا ہونا رہے ہیں بہتر تو کھانا یہاں پر بہت سارے لوگ بنانے آئے تھے دیکھاتا ہوئے نا مرتن مرتن لے کر آئے تھے کافی لوگ ابھی بھی کھانا کھا رہے ہیں مدر کی سایڈ بیٹے ہوئے اور سوتی ہے نا اہاں اہاں بہت سوڑا اور آج عید کا دوسرا دن ہے باسی دے نا تو جمعہ بھی ہے جمعہ بھی جمعہ کو کون نکلتا ہے آتی ہیں باجی یہاں پر جمعہ رات کو آتی ہے جمعہ رات کو جمعہ رات کو جمعہ رات جمعہ کر رہتا ہے تو جو ہے نا باسی عید بھی انسان دیکھتا ہے کہ کہاں پر جائیں گھومنے کرنے تو گھومنے کے لئے آس پاس یہی چگے ہیں تو یہیں پر سبھی لوگ آ جاتے ہیں اور جمعہ جمعہ رات کو بھی یہاں پر لوگ باغ آتے ہیں ادھر کے مطلب دولپور کے لوگ اور آس پاس کی جو بھی لوگ آنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے نا سہی ٹائم پر آئے ہیں اور ابھی اندیرا تو ہو گیا ہے لیکن اچھا لگ رہا ہے تھنڈا موسم بھی ہو گیا ہے تو اس بار جو ہے نا ہم کافی جلدی آگئے اس لیے کیونکہ بلپسہ نہیں آئی تھی ناجیا بھی نہیں آئی تھی تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے بازیت بھی ہے موکا بھی ہے دستور بھی ہے چلتے ہیں اور انہیں پہل کریے کل سے ہی نا یہ رات میں بول گئے تھے مطلب کہ کل جو ہے نا وہاں پر چلیں گے دولپور پاڑوارے ملی پر تو انہیں کہا چلو ٹھیک ہے پلان تو بنی گیا چلتے ہیں اور مٹن بھی رکھا ہوا تھا گھر کیونکہ کل لے کر آئے تھے تو کل تو میں نے بنایا نہیں تھا کل تو گھر پر ہی جو ہے نا دعوت تھی تو گھر پر ہی کھانا کھایا تھا تو میں نے کہا چلو اس کو وہی پر بنا کر کھائیں گے تو بوئل کر کے تو لے کر آگئی تھی اب جو ہے نا پلاو دم پر رکھا ہے دم ہو رہی ہے دم لم لگ رہی ہے اور ایک بات ہے کوئلے پر بنانے کا یہی فائدہ ہے کہ آرام سے نا پہلے ہو وال آ جائے اور پھر کم دیمی آج پر رکھتو اور پھر لاشتو کوئلے پر جو ہے نا اچھے سے پک جاتے ہیں وہ ٹیسٹ بھی آتا ہے اس جبے پہ تو وہ مطلب آنے پر تو وہ جیدہ بڑے آتا ہے اس دن پر یہ نا جو سروٹی بنائی تھی تو ٹیسٹ آرہا تر بہت اچھی لگ رہی تھی اور پھر کبھی آئیں گے تو وہ سب یہ بن جائیں تو پھر جو ہے نا میں تھوڑی سی میٹی سیوہی بنا نہیں ہے کیونکہ جب اب اید ہے تو اید پہ سیوہین تو چلتی ہیں تو سیوہی کا جردہ بناوں گی تو بناتے ہیں تو بس ابھی میں یہ ہو جائیں نا پلاو تو پھر میٹی سیوہی بناوں گی جردہ سیوہین کا اور پھر جو ہے نا اس پر فاتحہ بھی دلا دیں گے درگاہ پر آئے تو فاتحہ جو ہے نا میں آج سوچنے ہوں وہاں سے تبرک لے کے نا اپنا جو بنائیں گے اسی پر دلا دیں گے تو بس ابھی یہ پلاو ہو جائے نا پھر اس کے بعد بناتے ہیں اندھیرہ تو ہو گیا ہے اور ہم سے چلے جائیں گے 9-10 وزے تک کوئی ٹینسر نہیں ہے گھر کی گاڑی ہے اور پاس میں یہ اتنی دور ہے نہیں آدھا گھنٹا لگتا ہے پوچھن میں تو حال پہنچ جائیں گے گھر ہے نا خاص میں ہی ہے آرے ایک چھوٹی سی لیے کیا یہ کوئلڈرنگ اس میں یہ کوئلہ ملا کر پی ایس نے اس لیے خاص لیے نا جے بیٹی ہوئی نا جے کیسے لگ رہا ہے نا جے تو بس ٹائم آجے نا جے اس دن واپر دی رہا تب ویڈیو کول کر کے بات کریں نا جے بڑا بان کر رہا تھا ہے نا جے لائے نہیں پائے تھے نا جے تو چلو اسی وجہ سے خاص کر نا جے کے بیٹی سے آئے گلاب سے تو پہلے بھی اس میں آ چکی اور اس بغیرہ میں میں تو کئی بار آئی ہیں میں بھی آتے تھے بچپن سے آ رہی ہوں اس میں پوری جگہ پوری بھری ہوئی ہوتی ہے بہت زیادہ بھیر ہوتی ہے پورا بھرا ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ سامنے سٹیجے اس پہ کبھالی ہوتی ہے پوری رات چلتا ہے میلا پوری رات سوہے پوری رات چلتی رہتی ہے صبح لوگ بھگا اپنے گھر پہ جاتے ہیں صبح فجر میں آجان کے بعد جانا شروع ہوئی میں ایک بار آئی ہوں بس کھا لی ممی سامنے سنگھ نے آتی تھے امیدویا ہوں گی نا امیدویا ان کے ساتھ آئی تھے امیدویا بھابی اور سوئل تھا بہت تھا ہاں کئی بار آئی ہیں کئی بار آئی ہیں کنکی نہیں ہیں سوئل اور سیجل سمجھ آگئی کہ چھوٹے چھوٹے بھابی کے ساتھ ایک بار آئی ہیں بس کھا لی تو بس یہاں پر جو ہے ابھی مٹن پلاو تو بن کے ہو گیا ریڈی ابھی یہاں پر جیسے کی میں نے بتایا تھا جردہ بناو گی تو بس وہ بنا رہے ہوں اور پھر دلاتے ہیں فاتحہ تو یہ تو جو ہے بہت جلدی بن جاتا ہے تو بس یہاں پر میں نے پہلے مطلب پانی ڈال دیا تھا ڈائریکٹ اور اس میں سکر ڈالی کلر ڈالا اور پھر جب وہ ہو گیا پھر اس میں میں نے سیوڑی ڈال دیا ڈرائی فوڈ ڈال دیا اور بس یہ تھوڑی دیر کے لیے میں ڈھک کر رکھوں گی اور یہ دیکھیں آس پاس کا ماہول کتنا اچھا لگ رہا ہے چاروں طرف تندیرہ اور اس میں سے تاروں کی طرح چمکتی ہوئی گھروں کی لائٹ اور یہاں پر ہماری ساتھ ساتھ باتیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ نایا تھوڑا سا پریسان کر رہے لگی تھی تو اس لئے اکثر اس کو کچھ کچھ چیزے دے کر سانتھ کر رہی ہے تو بس یہاں پر میں نے اب ڈال دیا ہے گھی اور گھی ڈال کر میں مکس کر دیتی اور آگ کو کر دیتی ہوں بند کیونکہ اب ہمارا کام ہو چکا ہے اور اب ہم دلاتے ہیں پاتیاں اور یہاں پر جیسان لے کر آگیا ہے پانی پھر سے کیونکہ میں نے پہلے جب کھانا مناتی ہوں تو ساتھا پانی مانگاتی ہوں جب کھانا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو تھنڈا پانی مانگا لیتی ہوں تو بس اس لئے جیسان تھنڈا پانی لے کر آگیا ہے اور یہاں پر میں اگر بطی جلا رہی ہوں تو آرین جوئینا فاتحہ دے دے گا اور میرے کھالا کی لڑکے بھی جوئینا آگئے ہیں تو بس یہاں پر آرین فاتحہ دے رہا ہے اور فاتحہ دینے کے دلانے کے بعد پھر ہم لوگ کھائیں گے کھانا اور پھر جائیں گے ہم درگاہ پر سارا سامن وغیرہ سمیٹنے کے بعد تو بس فاتحہ ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہم سب بیٹ گئے ہیں کھانا کھانے کے لیے اور بس بہت ہی اچھی جو ہے نا بریانی بریانی نہیں سوری مٹن پلاؤ بناتا ہے بہت زیادہ اچھا بناتا ہے سبی کو بہت پسند آیا تھا اور دیکھو باہر تو جو ہے نا کچھ بھی کھانا بنا لیجیے بہت زیادہ تیسٹی بنتا ہے بہت تیسٹ آتا ہے الگ ہی بنتا ہے مطلب گھر سے الگ ہی بنتا ہے تو بس یہاں پر ہم لوگ ابھی کھانا وانا کھا رہے ہیں اور کھانا وغیرہ کھانے کے بعد جو ہے نا پھر چلتے ہیں درگاب تو بس ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں مزار پر تو یہ تو آ گئے ہیں ادھر مزار پر اور ابھی ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں باتیں باتیں کر رہے ہیں اور یہاں پر ایک دو فیملی اور ہے جو کہ ابھی لیٹ تک روکے ہوئے ہیں بیسے تو جب ہم آئے تھے تب کافی لوگ تھے لیکن وہ سبھی لوگ چلے گئے لیکن جو لیٹ آیا وہ بھی یہی پر ہیں اور یہ لوگ یہی پر کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں تو ہم لوگ یہاں پر اب جو ہے نا کوئلڈرنگ پی رہے ہیں تو ہوتا ہے نا کہ جب نون ویس وغیرہ کچھ کھانا وغیرہ کھاؤ تو اب گرمیاں اتنی ہے کہ کچھ تھنڈا پینے کا من کرتا ہے تو ویسے ہم نے سپرائٹ مگای تھی لیکن وہ نہیں ملی تو پھر ہم نے کوئی کوئی کھول آئے کہ ہم سب ہے یہ پتہ نہیں ہے مجھے یاد نہیں ہے تو وہ ہم لوگ پی رہے ہیں تو بس یہاں پر باتے باتے بھی کر رہے ہیں تو بس ہم لوگ ابھی یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں اور آج تو مطلب ایسا ہے کہ آج ہمارا جانے کا من نہیں ہو رہا ہے یہاں سے تو ہم لوگ باتے باتے کر رہے ہیں مطلب ایسا لگ رہا ہے بس بیٹے رہو بیٹے رہو مطلب ایسا چاہے پینے کا من میرا لکھنڈا یہ اس کا بلڈا تو چاہے پینے تنڈا 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 تو وہی رہا ہے اور انہیا پی رہی ہے چاہے اور بسکٹ آلیا بھی بسکٹ کھا رہی ہے اور سامنے بھی ایک فیملی بیٹی ہوئی ہے دون لوگوں نے بھی ادھر کھانا کھایا ہے مطلب ایسا بگرہ کھانا کھانا تو بس ابھی ہم لوگ چلتے ہیں گھر اور اس وار ہم لوگ کافی لیٹ تک یہاں پر رکے ہیں کافی رات ہو گئی ہے اور اب پہنچتے ہیں گھر اور اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو کرتے ہیں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے جرور بتانے اگر پسند آئے تو لائک کر دینا سیئر کر دینا اور ہاں چینل کو سسکرائب کر لینا پھر ملتی ہوں آپ لوگوں سے ایک مجھے دار ویڈیو کو ساتھ اللہ حافظ بائے بائے